اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدتم من لسانی یفقہوں قونی اللہ مصلی علی محمد وآل محمد صحبان ایمان مومنی مومنات پچیس رجب المرجب کی شب یہ شب شہادت امام موسیٰ قاغم علیہ السلام ہے وہ امام کے جنہوں نے بڑی مصیبتیں دکھ تکالیف چھیلیں جس امام کو بجرم بخطا چودہ سال قید میں رکھا گیا اس امام مظلوم کی شہادت کی شب ہے جس کے جنازے کو پل بغداد پر اکیلا چھوڑا گیا آپ تمام صحبان ایمان تمام ازداروں تمام مومنی مومنات اور بالخصوص امام صاحب وزمع علیہ السلام کے خدمت مبارک میں امام موسیٰ قاغم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ گریہ و بکا پرسہ ازداری پیش کریں گے سلام زیارت بھی پیش کریں گے امام رضا علیہ السلام کو ان کے بابا کی شہادت کی تازیت پیش کریں گے اور تمام ازداروں کو صحبان ایمان اس ویڈیو میں یہ شب شہادت ہے آج کی شب کی یعنی پچیس رجب المرجب کی شب کی شہادت والی شب ہے اس شب کی نماز اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے وقت کو کتنے حصوں میں گزارنا چاہیے کیسے تقسیم کرنا چاہیے اور دعا کی حوالے سے اور باپ کا کیا حق ہے وہ چند ایک فرامین بیان کرنا ہے سب سے پہلے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے فرماتے ہیں کوشش کر کے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کرو مولا کون سے وقت فرماتے ہیں پہلا وقت اللہ سے مناجات کے لیے دوسرا وقت اپنے امور معاش کے لیے تیسرا وقت اپنے ان قابل بھروسہ دوستوں کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب بتائیں اور باطن میں تم سے مخلص ہوں چوتھا اور آخری فرماتے ہیں غیر حرام لذتوں کے لیے اور اسی وقت سے باقی تینوں وقتوں کے لیے طاقت حاصل کرو یعنی امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک شدول بتایا ہے اپنی زندگی کو اپنے اوقات کو کس طریقے سے گزارنا ہے اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بالخصوص ممنات کے لیے ایک فرمان فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد اچھی شہرداری ہے یعنی وہ عورت جو اپنے گھر کی دیکھ بال کرتی ہے اپنے شہر کا خیار رکھتی ہے اپنے شہر کی امانت کو محفوظ رکھتی ہے اپنے شہر کی امانت میں خیانتداری نہیں کرتی اپنے شہر کے ہر کام میں اس کی مدد کرتی ہے تو وہ عورت ایسے ہے جیسے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہی ہے اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا فرمان کہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے آج کل کے دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں بلاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں ماں باپ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہیں ان سے پوچھئے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں جن کے گھر ماں باپ جیسی رونک سے خالی ہیں تو آئیے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ باپ کا حق اولاد پر کیا ہے تو امام علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ باپ کا نام نہ لے یعنی عدب سے اپنے والد کو یعنی ابو جان بابا جان اس کا نام نہ پھکارے دوسرا حق باپ کا اولاد پر یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے باپ کے آگے نہ چلے تیسرا حق امام علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ کے بالکل سامنے نہ بیٹھے یعنی باپ کے دائیں طرف بائیں طرف یا پیچھے بیٹھے چوتھا اور آخری حق باپ کا اپنی اولاد پر امام علیہ السلام فرماتا ہے یہ ہے کہ باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بنے یعنی کوئی ایسا فیل کوئی ایسا کام نہ کرے تو کوئی اس کے باپ کو گالی دے تو صحبان ایمان اولاد کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک ایسا کردار بن کر سامنے آنا چاہیے کہ لوگ اس کے والد اولاد کو دے کر اس کے والدین کی تعریف کریں کہ دیکھو فلان کا بچہ اچھا ہے دیکھو فلان کا بچہ کتنے نیک اور صالح ہے تو صحبان ایمان مومنی مومنات پچیس اور رجب المرجب کی شب کی نماز کے حوالے سے یہ بیس رکعت نماز ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی مغرب پہلے پڑھ لینی ہے اور عشاء کے عشاء سے پہلے پھر یہ بیس رکعت نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ دو دو کر کے پڑھنا ہے یہ بیس رکعت نماز ہے عشرون رکب بین المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کے درمیان یہ بیس رکعت نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آمن الرسول و بیبا انزل یہ سامنے آپ کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یہ تصویر ہے اس آیت مبارکہ کی اس کو ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ تحید کو یعنی قرن حد کو ایک مرتبہ بیس رکعت نماز دو دو کر کے دس مرتبہ پڑھنا پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آمن الرسول کو ایک مرتبہ سورہ تحید کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیز شہن ہے کہ جو بندہ جو کنیز پچیس رجب المرجب کی شابیہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اس کے اہل وآیال کی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا اس کے مال کی حفاظت فرمائے گا اس کے دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جان مال دین دنیا آخرت میں اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اور یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں یہ اپنے مقام مسلح سے اٹھنے ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا تو صاحبان ایمان مومنی مومنات آئیے آج کے دن کی یعنی امام موسی قاظم علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے اور یہ زیارت شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آئیے آپ مومنین کی طرف سے چند ایک کلمات زیارت کے پڑھتے ہیں قاظمین میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی نیابت میں آپ سب کی طرف سے بھی یہ زیارت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا مولا یا موسی بن جعفر السلام علیکہ ایوہ المظلوم السلام علیکہ ایوہ الشہید السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتے السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفیے السلام علیکہ یا امین اللہ وابن امینے السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارد السلام علیکہ یا امام الہدا السلام علیکہ یا علم الدین والتقاب السلام علیکہ یا خازن علم النبیین السلام علیکہ یا خازن علم المرسلین السلام علیکہ یا نائب لوسیاء السابقین السلام علیکہ یا معدن الوحی المبین السلام علیکہ یا صاحب العلم اليقین السلام علیکہ یا عبتہ علم المرسلین السلام علیکہ یا علم السالح السلام علیکہ یا علم الزہد السلام علیکہ یا علماء والعابد السلام علیکہ یا علماء والسید الرشید السلام علیکہ یا المقتول الشہید السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ وابنا وسیعیم السلام علیکہ یا مولا یا موسی بن جعفار یا ابنا رسول اللہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بکا الى اللہ وقدمناک بین یدائے حاجاتنا یا باب الحواج یا وجیان عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ یا وجیان عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ السلام علیکہ یا سیدی ومولا یا موسی بن جعفار ورحمت اللہ وبرکاتہ